اسلام علیکم Welcome back to my youtube plan and promise یہ دوستے نانا ملا کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو گیا اور اس کے انٹرسٹ کی وجہ راجیب کا فیصلہ ہے راجیب کا وہ فیصلہ جو اس نے اپنے اور گوھو کے لیے کیا ہے راجیب کی پہلے تو زید تھی کہ وہ گوھو کو طلاق دے گا اور ہر حال میں اس کو طلاق دے کر رہے گا لیکن وکیل کے سمجھانے پر وہ سمجھ گیا ہے جب وکیل راجیب کو سمجھاتے ہیں کہ پہلی بیوی ہونے کے باوجود دوسری شادی کرنا اور پہلی کو طلاق دینا قانونان جرم ہے آپ کے اس حصے سے آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے اور آپ کا کیریر بھی تباہ ہو سکتا ہے راجیب کو گوھو کی بات تو سمجھ میں نہیں آئی لیکن ان کو وکیل کی بات سمجھ میں آ گئی ہے وکیل کی بات سمجھنے کے بعد راجیب نے بہت بڑا فیصلہ کیا کہ وہ آپ ڈیووس نہیں دے گا گوھو کو کیونکہ وکیل نے سمجھایا ہے کہ اس سے آپ کی بدنامی ہوگی اور آپ بدنام ہو کر رہ جائیں گے دوسری طرح جب راجیب گھر آتا ہے تو اس کی فیملی میں سب اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور گوھو کہتی ہے کہ آپ ہمارے گھر کے سربراہ ہیں ہم آپ کی عزت کرتے ہیں آپ کی قدر کرتے ہیں آپ کے دل میں جو بھی غلط فیملیاں ہیں ان غلط فیملیاں کو دور کر دیں دوسری طرح گوھو کی ماں گوھو کو کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ راجیب نے شادی نہیں کی کیونکہ اگر راجیب نے شادی کی ہوتی تو کوئی نہ کوئی ثبوت ہمیں ملتا کوئی نہ کوئی ایسی تصویر تو ملتی کہ ان دونوں کی شادی ہوئی ہے کوئی راجیب کو کہتی ہے کہ راجیب ہم آپ کی بہت عصد کرتے ہیں اور آپ کی بہت فکر کرتے ہیں آپ کے دل میں جو بھی غلط فیملیاں ان غلط فیملیاں کو دور کر لیں ایک تو راجیب کے دماغ میں وکیل کی بات بھوم رہی ہوتی ہے اور دوسری کوئو کی راجیب آپ نے پوری فیملی کے سامنے کہتا ہے کہ میں آپ کوئی کو طلاق نہیں دوں گا میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا ہے راجیب کی یہ بات سنن کر پوری فیملی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور خاص کر کوئی